ہم نے پوچھا ہے بیٹے اگر کوئی تو میں لڑکی پسند ہے کوئی تو ہماری زندگی میں ہے تو بتاؤ اس نے کہا نہیں اگر غیرت ہی نا اس میں اپنی عورت کو پہلے کارتا اس کو جلاتا بعد میں اس کو جلاتا اور کسی ماں کا بچہ کسی ماں کا جگر کارٹ ڈالا اس نے جلا ڈالا اس کا بستر دیکھتے ہیں اس کے کپڑے دیکھتے ہیں اس کی علماری دیکھتے ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے پھر وہ کچھ نکھاتے روتے ہیں پریشان رہتے ہیں پچھلے دنوں ایک ہولناک واقعہ پیش آتا ہے جس کی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی ایک ڈیلیوری بوا ہے ڈیلیوری کے لیے جاتا ہے گھر میں اور اس کو ٹرائپ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے بدردی کے ساتھ اور اس کی لاش کو زندہ جو ہے جلا دیا جاتا ہے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوں گی ہم ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان کی دونوں سسٹرز میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس بچے کے ڈیلیوری بوا ہے رئیس کے بچے جو رئیس ہے ان کی شادی کی نکاح کی جو ہیں چیزیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کا کلہ ان کے نکاح کی چیزیں اس کی شادی تھی اگلے مہینے اس کی شیربانی جو اس نے بڑی خوشی خوشی خریدی تھی ان کی بہن سے بات کرنے کے گوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ رئیس کیسا بچا تھا اور یہ سب کچھ کیسے ہوا کیا پیش آیا اسلام علیکم آپ پہ رئیس کیسا بچا تھا بہت اچھا تھا کبھی اس نے فیل نہیں کرایا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا میں نے کسی سے شادی کرنی کبھی نہیں ہوا بلکہ ہم نے پوچھا ہے کہ یہ ہمارے بچہ جو ہے کس ذین کا ہے کیا کیا مائنڈ رکھتا ہے ہم نے پوچھا ہے بیٹے اگر کوئی تو میں لڑکی پسند ہے کوئی تو ہماری زندگی میں ہے تو بتا اس نے کہا نہیں میں ایسا بلکل اس حق میں نہیں ہوں میرے ماں باپ میرے لیے جو پسند کریں گے جو ہوگا وہ ٹھیک ہے ہاں اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ بھئی جس بھی بچی سے میری شادی ہونی ہے کبھی اس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے اس کے نیچر کا تو ہم نے کہا یہ جو ہے نا ہم تمہاری ملاقات کروائیں گے جب لڑکی والا سے بھی ہماری بات ہوئی ہمارے مطلب دور کے ریالیٹیوز ہیں ہم نے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا نو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے نے دیکھنا ہے تو لڑکے کو اور لڑکی کو ہم نے ساتھ بٹھایا ہے بات کیا اس کو پسند کروائیا ہے تو اس نے دیکھا ہے بات کی اس نے کہا ٹھیک ہے ماں باپ کو پوچھا ہے ماں باپ نے اس سے پوچھا اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے اس کی رضا مندی سے یہ بات آگے چلی ہے نکاح کی ڈیٹ رکھی ہے نکاح کی ڈیٹ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے ہمارے پاس وہ ویڈیو پچھر ہر چیز ہے بڑے شوق سے ہم نے سارا وہ کیا ہے بڑی خوشی سے جو لڑکی آمنہ ہے اس سے جا کے آپ ملی ہیں یا آپ کا بھائی جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے وہ ملے ہم نے اس کی شکل ابھی ٹی وی پہ ہی دیکھی ہے ٹھیک ہے موبائل پہ دیکھی ہم نے اس کی شکل اس کا نام نکلا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے جب اس نے کہا جی یہ مجھے تنگ کرتا تھا اور اس کا جو قاتل شوہر ہے فرحان وہ کہتا ہے جی غلط حرکات کرتا تھا ہماری گھر کی لیڈی سے وہ اتنا فالتو نہیں تھا غلط حرکات اگر کرتا تھا اور اگر وہ اس کو تنگ کرتا تھا تو ویڈیو کال پہ جو سکرین شوٹس دکھایا جا رہے ہیں وہ کس چیز کے تھے وہ اتنا تنگ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ باتیں ہوتی تھے دیکھیں یہ اس کو خود سوچنا چاہیے وہ غیرت دکھاتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ مار ہے غیرت کے اگر غیرت تھی نا اس میں اپنی عورت کو پہلے کاٹتا اس کو جلاتا بعد میں اس کو جلاتا اگر اتنا غصہ تھا اتنی غیرت تھی نا تو وہ پہلے یہ کام کرتا نہ کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا اپنے گلے سے لگاتا اور کسی ماں کا بچہ کسی ماں کا جگر کاٹ ڈالا اس نے جلار ڈالا اور یہ اس کے انسانیت تھی اس کی اس نے انسانیت والا کام کیا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ اور والد صاحب جو ہیں وہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ تو اس ٹائم ان کی کیا حالات میری امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے میری اب ابو بھی بہت بیمار ہے دونوں ہارڈ پیشن ہے اور دونوں ہی بیمار ہے کچھ نہیں کھاتے پیتے رہے اس کا بستر دیکھتے ہیں رہے اس کے کپڑے دیکھتے ہیں رہے اس کی علماری دیکھتے ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے پھر وہ کچھ نکھاتے روتے ہیں پریشان رہتے ہیں میرے بڑے ماں باپ کا بہت برا حال ہے اپنے بچے کی وجہ سے بہت برا حال ہے میرا ماں باپ بہت پریشان ہے خدا نہ خواستہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک موقع ملے رئیس کی جو قاتل ہیں ان کو سزا دینے کا تو آپ کیا سزا دیں گے ہم کیا دیں گے قانون انصاف دے گا ہمیں اور اعلیٰ حکام ہمیں انصاف دلوائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا کیونکہ ہم بہت پریشان ہے کہ ہمارے بڑے ماں باپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بھائی تو چلا گیا بھائی تو اب کبھی نہیں آسکتا ہمارا ہمارا ماں باپ کو کچھ نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار پڑے ان کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے کس کو بتائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور ان کو کیا ملائے ان کو کیا ملائے ہمارے بھائی کو مار کے ہمیں بتاتے شکایت کرتے ایف آئی آر کٹواتے تھانے پکڑواتے ہمیں پتہ ہدا ہمارے بھائی نے گناہ کیا ہمارے بھائی نے زیادتی کیا ہم سارا ازالہ کرتے ہمیں معافی بھی مانگنی پڑتی تو ہم ان سے معافی مانگ لیتے کہ ہمارے بچے نے آپ کے گھر آکے غلط حرکت کی ہے ہمارے بچے نے غلط کیا ہم ایک سے اس کرتے ان کے گھر جا کے لیکن یہ تو بہت زیادتی کی ہے یہ غلط کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا اس کو ظلم کہتے ہیں یہ غلطی اور زیادتی نہیں کہتے ہیں بہن بھائیوں ماشاءاللہ پانچ بہنیں اور چار بھائی ہیں یہ سب سے بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا رئیس تو آپ کو کچھ یہ پتہ ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے پولیسی طرف سے اس میں آپ کو انصاف ملے گا پولیس آپ کے مدد کر رہی ہے پولیس مدد تو ابھی تک نہیں کر رہی وہ جس طرح کھلے آم دن دن آتے پھر رہے ہیں ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں وہ آگے سے اکڑ رہے ہیں وہ جو کاتل ہے فرحان وہ اکڑ کے بات کرتا ہے اس کی آنکھوں میں ملامت نہیں ہے وہ جو آمنہ ہے بد کردار عورت اس کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے وہ ایکٹنگ کرتی ہے اتنی لمبی چوڑی اس کو شرم نہیں آتی میں نے کسی کے بچے کو مروایا ہے اپنے عشق میں اپنا عشق قبول نہیں کرتی تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں آپ خود دیکھ لیں